بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین بہت بڑی خبر کے مجاہدین نے لبنان سے تباہ کن حملے کر کے اسرائیل کا پورا علاقہ جلا کر راکھ کر دیا ہے اسرائیلی فوجوں کی جلی ہوئی لاشیں ناقابل شناکت اور اٹھانے کے لیے بھی کوئی نہ آ سکا اس کی تمام تحت تفصیلات آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے جبکہ دوسری جانب ناظرین ویسٹ بینک کے علاقے میں اسرائیلی فوج پر پتھروں کی بارش کس طرح سے اسرائیلی فوج وہاں سے دم دبا کے بھاگی ہے اس کی بھی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ایک اور بہت بڑی خبر ہے اور وہ ہے بھارت پر مقبوضہ جمع کشمیر کے اندر قیامہ ٹوٹ پڑی ہے بہت ہی تباہ کن اٹیکس کیے جا رہے ہیں مجاہدین کی جانب سے ناظرین اس وقت حالت کیا ہے بارہ اسرائیلی بھارتی فوجی جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں ان کی تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ایک جاٹ ریجمنٹ کا میچر ہے وہ پکڑا بھی گیا ہے اس کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں مجاہدین اس کی تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے آج کے اس ویلوگ میں اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی اہم ترین خبر ہے اور وہ ہے چائنہ اور ایران نے ایک بڑا ہی کمال کا پروجیکٹ شروع کر دیا ہے اس کا باقاعدہ افتتا ہو گیا جس کے ذریعے اب مزائل اور ہتھیار ایک دوسرے تک پہنچانے بلکل آسان ہو گئے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلیز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ناظرین ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلوگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں ناظرین اس وقت یہ جو خبریں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں یہ رات کو ڈیولیپمنٹ ہوتی ہے اور اس کی خبریں جیسے جیسے ہم تک پہنچتی جاتی ہیں یہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہوتے ہیں بعض وقت کچھ ایک آت خبر جو ہے وہ رات کو بھی آئی ہوتی ہے تو اس لیے اس کو آپ یہ دیکھا کریں کہ یہ جو کولیکٹ کرنی ہوتی ہیں ہم نے تفصیل سے ساری جو اپ ڈیٹ ہوتی ہے چند گھنٹوں کی وہ بنانی ہوتی ہے تو اس لیے کچھ خبر آگے پیچھے تھوڑی سی لیٹ ہو بھی جاتی ہے ناظرین اس وقت اس وقت اسرائیل جو ہے وہ غزہ کے میدان کے اندر بری طرح سے پھنچ چکا ہے انہوں نے پورا زہر لگا کے پورے عرب کنٹریز کو گھٹنوں پہ لاکھڑا کیا تھا ان کے علاقوں پہ قبضہ کر لیا تھا جو ابھی تک جاری ہے اور جب حماس نے اٹاک کیا تھا تو انہوں نے سمجھا تھا کہ امریکہ کو انہوں نے کہا تھا ایک ہفتہ دنیا کو رکو ہم نے جو کچھ کرنا ہے وہ ہم کر لیں گے امریکہ نے کہا ٹھیک ہے ٹینشن نہ لو تمہیں ایک ہفتہ دیا اس کے بعد ایک مہینہ ناظرین دو مہینے تین مہینے اور اب صورتحال یہ ہے کہ نو مہینے گزر چکے دسویں مہینہ شروع ہو گیا لیکن ناظرین اسرائیل ابھی کہیں پر بھی کامیابی کے نزدیک ترین نہیں پہنچا ہے صورتحال یہ ہے امریکہ ایکسپوز ہو گیا برطانیہ ایکسپوز ہو گیا اسرائیل ایکسپوز ہو گیا اور اسرائیل تو ایکنومیکلی یوں کہلے کہ دیوالیا بھی ہو گیا ہے ایلان مسک نے کہہ دیا کہ امریکہ دیوالیا انہیں کے قریب پہنچ گیا تو اس کے تو پورٹ بند ہونا شروع ہو گیا اسرائیل کے ایلات پورٹ جو ہے اس حوالے سے ہم نے آپ کو تفصیل سے ڈیٹیل بتائی ہے تو اب بزنس کمپنیز جو ہیں انہوں نے یہاں سے بوریا مصر سمیٹنا شروع کر دیا ہے مہگائی پیک پہ پہنچ چکے کیونکہ وہاں پہ پہنچ کچھ نہیں رہا جو پہنچ رہا ہے اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ نکلنا شروع ہو گئے ہیں انہوں نے کہا جی کہ ایسی جہنم میں ہم نہیں رہیں گے جہاں پہ ہر وقت خطرات ہیں جہاں پہ ہر وقت حملے کے سائرن آپ کو چین کی نیند نہیں سونے دیتے نفسیاتی مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے تو اب ناظرین جو اسرائیلی فوج ہے اس کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح سے حالات ہو گئے ہیں ناظرین مجاہدین نے تباکن حملے شروع کر دیئے ہیں اس وقت جو یبنا کا علاقہ ناظرین وہاں پر تباکن حملے شروع ہوئے ہیں یبنا کے علاقہ ناظرین وہاں پر جو مجاہدین ہیں حماس کے مجاہدین انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک سرنگ تھی اس کو ٹرپ کے ذریعے اوپن کیا یعنی سوچے سمجھے منصوبے کیتا ہے انہوں نے اس سرنگ کو اوپن رکھا جیسے ہی انہوں نے کہا ہمیں تو بہت بڑی کامیابی مل گئے اور جیسے ہی یہ اسرائیلی فوجی وہاں پر گھسے ہیں تو ناظرین اس کے اندر دھماکہ خز مباد لگا ہوا تھا اور بمز موجود تھے اس کو ڈیٹنٹ کر دیا گیا اور وہاں پر بارہ اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں یہ کنفرم تعداد بارہ ہے اور زخمیوں کی تعداد زیادہ ناظرین جس میں ان کے بڑے عالی قسم کے آفیسر بھی جن کو کریڈٹ لینے کا شوق ہوتا ہے جن کو سیرفی میں بنانے کا شوق ہوتا ہے تو ناظرین وہاں پر شدید زخمی بھی ہیں جن کو وہاں سے اب ایکوٹ کیا ہے اسرائیلی جو ہیلیکاپٹرز ہیں ان کے ذریعے اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ویسٹ بینک کا جو علاقہ ہے یہ ایک بڑا ڈرونہ خواب بنتا جا رہا ہے اسرائیل کے لیے غزہ کی سرزمین سے جہاں جہاں سے مضامت مضامت ان کی گھٹی کے اندر شامل ہے ویسٹ بینک کا علاقہ تھا وہاں پہ محمود عباس کی حکومت تھی اور جس طرح سے وہ چل رہی ہے تو ویسٹ بینک میں کچھ یہ تھا کہ شاید کچھ معاملات یہاں پہ ٹھیک رہیں گے ان کا خیال تھا لیکن مستلسل ہم آپ کو بتاہ رہے کہ اس کے بعد جو اگلا نمبر ہے وہ ویسٹ بینک کا آئے گا اور اب وہاں پہ آپریشن شروع ہو چکا ہے بہت بڑی تعداد میں فوج وہاں پہ اتاری گئی ہے اور گریجوری جو ہے وہاں پہ فوج کو نکالا گیا ہے اب صورتحال یہ ناظرین کے ویسٹ بینک کا جو ہے وہ کلندیا کا علاقہ ہے کلندیا کیمپ کا علاقہ وہاں پر اسرائیلی فوج جو ہے وہ اپنی گاڑیاں کم از کم بارہ گاڑیاں تھی بارہ گاڑیاں میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد کے اندر فوج ہوگی جیسے وہ اس کیمپ کے ایریا میں پہنچی تو پتھروں کی بارش ان پر شروع ہوگی کیونکہ انہوں نے تیاری کر رکھی تھی اونچی انچی بلڈنگز ہیں ناظرین اس علاقے کے اندر جو کہ ایریا کم ہے اس وجہ سے اس میں جو ہے ہائی رائس بلڈنگز زیادہ ہیں جو پورا علاقہ وہاں پہ ہائی رائس بلڈنگز ہیں کیونکہ وہاں پہ مختلف علاقوں کی ایڈ سے بنے ہوئے یہ علاقے ہیں تو وہاں پہ ناظرین کیا ہوا کہ انہوں نے پتھروں سے اوپر کی ان کی گاڑیوں کے ششے ٹوٹ گئے حالانکہ یہ ان کی بکتر بند گاڑیاں تھی اور بڑا برا حشر ان کا ہوا شدید زخمی ہوئے ہیں اسرائیلی فوجی اور ان کے اوپر جو پتھروں کی بارش ہوئی ہے جس کے بعد اسرائیلی فوج وہاں سے دم دبا کر بھاگنے پہ مجبور ہو گئی کئی جو زخمی فوجی ہیں وہ نکلنے بھی نہیں پائے ناظرین جو آپریشن کرنے آئے تھے وہ جیپوں سے نکل بھی نہیں پائے اپنی فوجی گاڑیوں سے اور زخمی ہو کر اپنے انہوں نے واپسی کا سفر باندھا اور اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ نبلس کا جو ایریا ہے وہاں پہ ایک بڑا حملہ حزباللہ کی جانب سے کیا گیا ناظرین حزباللہ کے جو اب مزائل حملے ہو رہے ہیں یہ تازہ ترین جو اپ ڈیٹ ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہاں پہ راکٹوں کی بارش ہوئی ہے اور ناظرین اس کا جو پورا علاقہ ہے نبلس کا وہ یوں کہہ لیجے کہ بلکل جیسے کالا میدان بن جاتا ہے جنگلات تھے وہاں پہ لیکن وہاں پہ حزباللہ کے جو مزائل اور راکٹس فائر کیے گئے اس کے بعد آگ لگ گئے اور بڑی تعداد میں اسرائیلی فوجی جل کر راک ہو گئے ناظرین ان کے ڈی این اے ٹیسٹ جو ہیں ان کے ذریعے اب ان کی شناخت ہوگی ادروائز وہاں پہ چکے تیل کے ان کے کچھ ڈپو وغیرہ بھی تھے تو آگ جو ہے وہ اس طرح سے زیادہ پھیلی گئے وہاں پہ دھماکے ہوئے اور جہاں جہاں پہ بھی وہ گرتے گئے وہاں وہاں پہ آگ جو ہے لگتی گئی یعنی جو ایکسپلوسیب ان کا دھماکہ خیل مباد جہاں جہاں پہ بھی گرتا گیا ہے تو وہ وہاں وہاں پہ آگ لگاتا گیا ہے تو اب ناظرین وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد میں درچنوں اسرائیلی فوجی جو ہے وہ جلیں کئی زخمی ہیں اور کئی مکمل طور پہ جل کے راک ہو گیا اور کئی گھنٹے تک جو ہے وہ فائر فائٹرز وہاں سے ان کو نکالنے کی کوشش کرتے رہے اور پھر بھی وہاں سے ان کی لاشیں جو ہے وہ کافی دے تک نہ اٹھائی جا سکیں تو یہ ناظرین صورتحال نبلس کے لیے کے اندر ہوئی ہے دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو ایران اور چائنہ ہے انہوں نے بڑا کمال کا پروجیکٹ شروع کر دیا ناظرین ایران اور چائنہ اور ریشیا یہ تین ممالک ان کا جو اب خاص طور پہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے اور ان کے آپس میں یہ جو ٹیکنالوجی کے ایکسچنج کے حوالے سے اور ہتھیار ایک دوسروں کے دینے کے حوالے سے جو مہدے ہوئے ہیں وہ بڑے زبردست ہیں جس کے بعد امریکہ اور اسرائیل کے خوش اڑے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان سب ممالک کے باعث بڑا سٹیٹ آف دی آرٹ اسلحہ موجود ہے جو کہ بڑا گیم چینجر ہے دنیا دیکھ رہی ہے ان کی طرف کے جو پچھلے دس مہینے کے اندر کیا ہے اسرائیل تو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں گے چیف آف آرمی سٹاف نے کہا کہ یہ جہاں جہاں پہ ہماری جنگ ہو رہی ہے یہ ہم ان سے نہیں لڑ رہے ہیں نہ ہم یمن سے لڑ رہے ہیں نہ لبنان سے لڑ رہے ہیں ہم یہ ساری جنگ ایران سے لڑ رہے ہیں ایران ہے اس کے پیچھے تو ایران ناظرین اب مزید ایک ویپڈ ہو رہا ہے ہوا یہ ہے ناظرین کہ پہلے آپ کو بتا ہے کہ جو سمندری راستہ تھا اس میں خطرات بھی موجود ہوتے تھے اور اس کے بعد وہ راستہ ذرا سلو بھی تھا اب چائنہ اور ایران نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے ایک ڈائریکٹ فریٹ ریلوے فریٹ جو ہے اس کا افتتاہ کر دیا ہے اور چائنہ ایران کے ذریعے یہ جو ریلوے ٹریک ہے یہ سی روٹ سے ففٹی پرسنٹ زیادہ یعنی جو اگر فرض کریں کہ چیزیں ایک ہفتے کے اندر پہنچتی تھی وہ اب دو دن کے اندر پہنچتی دو ڈائی دن کے اندر پہنچ جاتی ہیں تو ففٹی پرسنٹ یہ تیز ہے راستہ اور چین جو ہے وہ اور ایران اب کیا کریں گے کہ چائنہ میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی جو کمپوننٹس ہیں وہ پہنچائے گا ان کو اس کو ایران کو اب ایران جو ہے وہ جواب میں وہی سے اسی ٹرین کے ذریعے کیا کرے گا کہ وہ ان کو اپنے جو ایران میزائلز ہیں اور اس کے بعد ان کے جو راہ میٹیریل ہے وہ چائنہ تک پہنچائے گا اس کے علاوہ بھی انہوں نے روس کے ساتھ بھی تیل اور گیس کا بڑا معاہدہ کیا اربور ڈالر کا ناظرین بہت بڑے بڑے معاہدے ہیں جو کہ ایران کے لیے بڑے گیم چینجر ہیں اور اس کے ساتھ ہی کچھ نئے پروجیکٹس ہیں وہ بھی چائنہ شروع کرنے جا رہے ہیں تو یہ ناظرین اس وقت تادہ ترین اپ ڈیٹ ہیں دوسری طریقہ آپ کو ناظرین ایک اور بڑی خبر بتائیں اور یہ خبر ہے ناظرین بھارت کے حوالے سے آپ کو بتا ہے کہ جیسے ہی نیرندر مودی نے تیسری مرتبہ اقتدار سنبھالا ہے تو انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ اب ہم بلکل وہی حشر کریں گے جو غزہ کے اندر اسرائیلی فوج کر رہی ہے اور ان کے ایک جو ہے وہ پولٹیکل سائنٹسٹ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ بلکل وہی موڈل اپنایا جائے جو کہ اسرائیل نے غزہ کو اڑپ کرنے میں اپنایا گیا تھا مقبوضہ کشمیر کے اندر ایسی کاروائیاں شروع کی جائیں لیکن ناظرین اس سے پہلے ہی وہاں پر غزہ والی مضامت جو ہے وہ تیار ہو چکی تھی اب ہوا کیا ہے کہ ناظرین پانچ علاقے ہیں جہاں پہ تباہ کن کاروائیاں ہو رہی ہیں یہ جو بھارتی فوج ہے وہاں پہ پیر پنجال کا علاقہ ہے ناظرین پیر پنجال رینج ہے کپوڑا ہے رجوڑی ہے اور پونچ ہے اس کے علاوہ ڈوڑا ہے اور ناظرین جو کل رات کو کاروائی ہوئی ہے لولاب کا کیمپ ہے وہاں پہ حملہ ہوا ہے اور پونچ وہاں پہ بھی تقریباً دو اسرائیلی فوجی مارے کے ایک حوالدار ہے وہ مارا گیا ہے اور اس کے بعد ناظرین بھارتی جاٹ ریجمنٹ میں بٹل سیکٹر کے اندر لانس نائک سبحاش یہ مارا گیا ہے سبحاش چندر یہ مجاہدین کے آتوں مارا گیا ہے اس کے علاوہ راجوڑی میں آٹھ بھارتی فوجی مارے گئے ہیں پونچ میں چار بھارتی فوجی مارے گئے ہیں اور ناظرین مجموعی طور پہ یہ تقریباً بارہ بھارتی فوجی اس میں مارے گئے ہیں اور یہ چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر ہے اور اس کے بعد ناظرین جو سب سے انٹرسنگ چیز ہے انہوں نے ان کا ایک میجر ہے بلکل وہی موڈل آپ ذرا اس پہ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بلکل وہی موڈل جو اپنایا جا رہا ہے جو کہ غزہ میں مجاہدین کی جانب سے اپنایا جا رہا ہے انہوں نے ان کا ایک میجر جارٹ ریجمنٹ کو اس کو اخواہ کیا اور ساتھ لے گئے اور اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ اب یہ بڑی تعداد کے اندر کس طرح سے وہاں پہ ان کو مینج کریں گے اور کس طرح سے رکھیں گے اور کیا کیا ڈیمانڈیں ہوں گی اب آہستہ آہستہ انہوں نے ایک کھیب تیار کرنی ہے بھارتی جو میجرز ہیں بھارتی آفیسرز ہیں ان کو پکڑیں گے اور اپنی ڈیمانڈز جو ہیں ان کی سامنے رکھیں گے ناظرین بہرحال آہستہ آہستہ مقبوضہ جمعہ کشمیر کا علاقہ بھارتی فوج کے لیے نو گو ایریا بنتا جا رہا ہے پہلے بھی مکمل طور پر خاموشی تھی لیکن اب خاموشی ٹوٹ چکی ہے بھارتی فوج پر بڑے کمال کے حملے ہو رہے ہیں یہ اس وقت تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے اور بھارت اس وقت الزام پاکستان کے اوپر لگا رہا ہے کہ پاکستان کی ایس ای جی کمانڈوز وہاں پر چھپے ہوئے ہیں وہ ہمیں ناکوچہ نشب با رہے ہیں بہرحال ناظرین اور مجاہدین اس وقت بہت کمال کی کاروائیاں کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ کاروائیاں بہت بڑے لیول پر جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اصحار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ مبارس